سو ہلو گائز میں آجکے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اس کی لائٹ کریم لے کر اور اس کا فل ریویو لے کر کتنی ایجوارے یوز کرنے چاہیے اور پرگنن لیڈیز یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سیٹ ایفیکس کیا ہے کس جسوں سے دور رہنا ہے کتنے دن میں فیرنیس ہوگی کتنے دن میں ایکنے ہٹیں گے کتنے دن میں ڈارک سپوٹس ہٹیں گے تو فل دیکھیں ویڈیو اور اگر آپ کو اچھے لگتی ہے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مد بھولیں تو سٹارٹ کرتے ہیں گائز سو گائز کرتے ہیں پہلے باکس شروعات تو یہ سکین لائٹ کا باکس ہے اور یہ 25 گرام آتی ہے اور اس کا پرائز پہلے تھا والہ ٹونٹی فیر سیکنڈ پرائز پہلے کا ویڈیو اور اس کا پرائز کچھ یہ ہے ٹو ٹو ٹی سیون اور اس کی سپئر ڈیٹ یہاں پر منشن ہیں ٹو 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 ٹنٹی ون کو یہ لانچ ہوئی تھی مطلب اس کی ایکسٹ ڈیٹ ہے اور اس کی سپائر ڈیٹ ہے ٹو 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 اگر یہ اگر آپ کے پاس بت جاتی ہے ٹو 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 تک تو آپ اسے فوری پھیک دیں اس کے بعد آپ اسے استعمال مت کریں کیونکہ اس کے سیٹیفیکس بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں بیکوز یہ اتنی اچھی کریم ہی نہیں جتنی آپ لوگ سمجھ لیتے ہو تو ہو کے آپ باکس کی شروعات تو ہو چکی ہے یہ اول گریم کی اب یہ نیو پاکیچنگ ہے تو اس میں پرائز بھی پڑھ چکا ہے تو سات کرتے ہیں آپ کریم کی باری ہے اور اس پہ ایک اور ایک بات اس پہ ساری انفرمیشن مینشن ہے اور اس میں وارننگز بھی مینشن ہے آپ باکس پہ بھی پڑھ سکتے ہو اور آپ کو ملے گا یہ آپ کو اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں گائز آپ کو جو سوالات ہیں اس میں مل جائیں گے اگر جو نہیں ملتے تو میری ویڈیو دیکھنا مل جائیں گے تو یہ رہی کریم بیٹ جو بھئی نہیں بیٹنا اس کو اس میں پہلا سوال کا جو آپ میں یہ دینا چاہوں گی کتنی ایج والے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں یہ بہت کامنسا سوال ہے بہت سارے لوگوں کا ہوگا کتنے سارے کتنی ایج والے یوز کریں کتنی ایج والے یوز کریں تو گائز سن لیجئے اسے تھارٹی ایج والے اسے یوز نہیں کر سکتے بکاوز ان کی سکن بہت الگ ہوتی اور وہ چھوٹی ہوتے کتنا بھی کلنے تو وہ یہ یوز نہیں کر سکتے اور آپ جو پیپر ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہو جو میں نے بھی آپ کو دکھایا سارے انفرمیشن میں بھی ہیں نہیں کر سکتا وہ ہے پریگنٹ لیڈیس اسے پریگنٹ لیڈیس پلیز مست استعمال کریں اگر آپ استعمال کرنا چاہتی تو پلیز آپ کے ایک بار ڈاکٹر سے کنسینٹ کر لیں سجیسٹ کر لیں اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ استعمال کر سکتا تو آپ کی مرضی آپ استعمال کر لیجئے بٹ اس میں لکھا ہو آئی کہ آپ پریگنٹ لیڈیس مت یوز کریں تو پیل ہو چکا ہے دو آنسر کی لیے سیکنڈ پڑھاؤ سو گائز فرس انگریئر ہے اس کا ہیٹرکوائنان اور یہ آپ کی ڈاسپورٹ کو کم کرے گا وہ بھی دھیرے دھیرے ایسے نہیں کہ آپ کل لگا دو دوسرے دن میں بھائی چمککار ہو جائے مریکل ہو جائے ایسے کچھ نہیں ہوتا گائز تو آپ کو ایک تین چار دن یا ون ویک لگے گے اور وہ ہوتے ہوتے ندھ مدھم ہوتے ختم ہو جائے گا بڑ تھوڑے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یار ہم لگاتے ہی ہم کو چمککار ہو جائے بھائی ایسے کوئی چیز بنی نہیں ہے اس زنیا میں اور کبھی بنی گی بھی نہیں پتہ نہیں کو آگے میں روگ تو دیکھ لوں گی ہاں ہیٹرکوائنان فرس اس کا یہ ہے اور فرس انگریئر ہیٹرکوائنان ہے اور ڈارک سپورٹ کم کرے گا آپ کا دھیرے دھیرے ہے جو انٹر نانس کہ ایکنے کو فائٹ کرے گا اور ایکنے ریموف کرے گا دھیرے دھیرے اور چلتے ہیں بھی تھاپ والے پہ سچ بتاؤں تو گائز مجھے تھاڑ والا جو مومنزون جو بھی ہے یار مومنزون جو بھی انگریئنٹ ہے مجھے اس کا نام پرناؤس کرنے نہیں آتا تو سوری گائز پرناؤس نہیں کر پاری میں تو مجھے جج مت کریں اور مجھے کچھ سے بھی مرد کہے کیونکہ نہیں ہوں رہا بھئی اس سے پرناؤس میں نے بہت کچھ اس کی ان سے بولنے کی بڑھ نہیں ہوں رہا مجھے پرناؤس کرنا اسے تو چلتے ہیں اس کا کیا ہے پھر ہم یہ دکھا دیتے ہیں تیسرا والا جو ہے انٹی انفرمیل کی تو یہ تین انگریئنٹ اس کے اندر ملے رہے ہیں گائز تو ابھی آپ کے آتی یہ بات آپ اسے ماننگ میں نہیں لگا سکتے اگر آپ گھر پر ریس کرتے ہو اسی ہے آپ کے پاس تو آپ اسے استعمال کر سکتے تو گائز آپ اسے اپنے فیس پر لگا کر گرمی میں اور آپ اسی کوئی ایسی لائٹ کر نہیں چاہ سکتے جو بہت ہوت ہو اور بہت گرم ہو ٹھیک آپ کو یہ کریم لگا کر نا دم چل مان نا ہو بی ٹھنڈ میں بیٹ کر بکوز یہ کریم ہی ہے آپ کو ٹھنڈ میں رہنا ہے مطلب فین ہے آپ کے پاس چلے گا کو لر ایسی آپ کے پاس چلے گا دوڑے گا بٹ آپ کو گرمی میں نہیں جانا ورنہ آپ کا بہت کچھ دوڑے گا مطلب گرمی میں جاؤ گے تو آپ کا جو فیس پہ آپ کریم لگا رہے ہو کہ ایکنے ہٹ جائیں ڈارک سپوٹ ہٹ جائیں یا تو فیرنیس مل جائیں آپ کو تینوں چیزیں نہیں ملے گی بکو آپ کا فیس آر ڈل ہو جائے گا اور بلیک ہو جائے گا تو آپ کو کرم چیزوں کے پاس خطہ ہی نہیں جانا ہے اگر کچھن وومن یا یوز کرتی ہیں یا کوئی شیف ہو یا کوئی بھی ہو جو ہوتل میں کام کرتے ہیں اگر وہ یوز کرنا چاہے تو آپ کچھن میں نہیں جانا ہے بھائی آپ کو اسے فیس پہ لگا تو ہر گز نہیں جانا اگر آپ فیس پہ لگا کر جاؤ گے تو آپ کام تمام ہو جائے گا مطلب سیمپل سی دھوپ پڑے گی وہاں پر کالے کالے دھبے ہو جائیں گے تو سون سمجھ کی یوز کریں اور اگر اسے یوز کرنا ہے تو اپنی سکین کا خود کو کرنا پڑے گا اگر اسے اس کے لیے خود کا بھی سکین کا کرنا پڑے گا اور آپ اسے موننگ اٹھ سیدھا فیش واس کریں سن میں مد نکلیں دھوپ میں مد نکلیں بالکنی میں مد جائیں سیدھا اٹھیں فیش واس کریں اس کے بعد جہاں جانا ہے جائیں ٹھیک ہے اور آپ کو اسے use کرنا ہے اور کتنے دن آپ فیرنی سن لگی تو بھائی سن لو فرس ڈی آپ کو یوز کرنا ہے بھائی بھین جو بھائی فرس ڈی آپ کو یوز کرنا ہے سکین ڈی آپ کو چھوڑ دی نا جس اپنے نائٹ میں آس لگایا تو سوپہ تک آپ مو دھولو کے فریش ہو جاؤ گی ٹھیک سکین ڈی آپ کو چھوڑ دی نا پھر سیدھ آپ لگا ریڈется ریڈ سکین ٹھر دی آپ ریڈ ریڈ اس ریڈ اپنے اس ریڈ آپ ریڈ 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 یہ کریم کام کر رہی ہے کیونکہ یہی اس کا ہے یہ جب کام کر دی ہے تو آپ کی سکن ریڈ اور پنک کر رہتی ہے تو فرس دے سکنڈے فرس دے لگانا ہے سکنڈے چھوڑنا ہے تھارڈے لگانا ہے فورڈے چھوڑنا ہے پھر فورڈے چھوڑنے کا ففڈے لگانا ہے سکس دے چھوڑنا ہے تو آپ کو ایسے ہی کر کے لگانا ہوگا بیکوز اگر آپ ایسے لگاؤ گے تو آپ کی اس کی عادت اس کی جو عادت ہے ریگولر اس کی آپ کو چھوٹ جائے گی اور آپ ایسے مطبب لگاؤ بھی مت مطبب ریگولر کون لگاتا ہے اتنی خطرناک چیز ہیں مطبب لگاؤ ریگولر ایک ایک دن ایک دن گائز آپ کو تھوڑی سی کریم لینا ہے جہاں آپ کا ڈارک سپورڈ ہے ایکنے ہیں جو بھی ہیں آپ کو پورے فیس پہ یوز کرنا ہے آپ تھوڑا سا اسے لیں اور اپنے فیس پہ ایسے فیلائے مت ایسے اپلائے مت کریں مش مت کریں اسے بس تھوڑا سا لیں اور اسے ٹیپ ٹیپ کر کے پورا سا تھوڑا سا لگا لیں بس that's it آپ اسے ایسے مش مت کریں سکین میں اپزوب مت کریں بس تھوڑا سا لگا لیں اور فیلائے دیں that's it اتنا ہی ہے آپ کا اور کچھ نہیں اگر ایسے لگڑ ہو گئے اگر اس کو فیس پہ تو خراب ہو جائے گا آپ کا فیس تو میں نے جیسے لگایا ویسے ہی لگا